بسم اللہ الرحمن الرحیم لائک کرتے ہیں تاکہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اگر آپ کا ویزا نارس سیپرس سے آ گیا ہے اور آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہے اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد جب اسلام آباد ایمبیسی میں جاتے ہیں اور سیم ڈے میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا کسی بھی ریزن کی وجہ سے چاہے آپ کا میڈیکل میں کوئی ایشو تھا چاہے آپ کا کریکٹر سفکیڑ میں کوئی ایشو تھا چاہے آپ کی کمپنی میں کوئی مسئلہ تھا چاہے آپ کا پاسپورٹ بلیک لسٹ تھا کسی بھی وجہ سے اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو کیا آپ سیپرس جا سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ نہیں آپ اب سیپرس نہیں جا سکتے ہیں اس میں چاہے آپ کا سٹوڈنٹ ویزا ہے چاہے آپ کا ورک ویزا ہے پہلے یہ تھا کہ اگر آپ اسلام آباد ایمبیسی سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ پھر بھی جا سکتے تھے جو نار سیپرس سے آپ کا ویزا آتا تھا آپ کوئی ایرپورٹ پہ مسئلہ نہیں بنتا تھا آپ چڑھائی سیٹنگ کر کے چلے جاتے تھے مگر اب اگر ویزا ریجیکٹ ہوگا تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ایرپورٹ تک پہنچ جاتا ہے آن لائن اور وہاں پہ جب آپ جائیں گے وہ چیک کریں گے آپ کا پاسپورٹ نمبر ڈالیں گے تو ان کے سامنے یہ شو ہوگا کہ یہ ویزا ریجیکشن ہے ریجیکٹ ہو چکا ہے تو آپ کو ایرپورٹ سے واپس کر دیں گے اب آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ ویزا کیوں ریجیکٹ ہو گئے اس کے لیے میں نے تفصیلن ایک ویڈیو بنائی ہوئے مگر میں آپ کو شارٹ بتا دوں ایک آپ کے کریکٹر سفگیٹ آپ چاہے پیسے دے کے کلیر کروالیں آپ کوئی ایف آئی آر تھی مگر پھر بھی آپ کا آن لائن ڈیٹا رہتا ہے دوسرے نمبر آپ کا میڈیکل کا سب سے بڑا یہ ایشو ہے نار سیپرس کا کہ میڈیکل تو آپ کا ہو جاتا ہے مگر وہ آپ کو بتاتے نہیں ہے کہ آپ کے کوئی ایشو ہے کے نہیں ہے وہ آن لائن امبیسی کی ویپ سیڈ پر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے جب وہاں پر جاتے ہیں چیک کرتے ہیں تو وہ بھی ریزن ہوتا ہے ریجیکٹ کرنے کا اور دوسرا کمپنی کا ایشو ہوتا ہے کچھ کمپنیوں کے مسئلے مسائل ہوتا ہیں جس وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اگر تینوں چیزوں میں کسی وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہے تو آپ پنوار سیپرس ڈریکٹ چڑھائی پر نہیں جا سکتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کا جب ویزا آئے تو آپ ڈریکٹ چڑھائی کر لیں ابھی کی ڈیڑھ تک کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی طریقہ غلط ہے میں آپ کا پتہ رہو ہے یہ بھی طریقہ غلط ہے یہ کوئی لیگل نہیں ہے مگر آپ جا سکتے ہیں آپ ڈریکٹ چڑھائی پر جا سکتے ہیں ڈریکٹ چڑھائی پر چلے جائیں نہ اپوانمنٹ نہیں ہے نہ اور یہ میڈیکل نہ پروٹیکٹر اس کا ایشو نہ بنے آپ کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو میڈیکل میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا کریکٹر سپکیٹ بھی ٹھیک ہے اور کمپنی بھی آپ کی اچھی ہے تو پھر آپ ضرور ہے اپوانمنٹ لے کے اپلائی کریں اور سیدھے طریقے سے ٹکٹ پروٹیکٹر ٹرانزل ویزا لے کے جائیں وہ سب سے بے طریقہ ہے مگر آپ سمجھتے ہیں جیسے کمپنی اچھی نہیں ہے یا کسی بھی ریزنڈ سے آج کل جیسے اپوانمنٹ نہیں مل رہی اور ویزا ریجیکشن بہت زیادہ ہے سیپرس کی تو آپ ڈریکٹ چلے جائیں یہی حال ہے اس کے علاوہ آپ کا بھی مسئلہ بنے گا آپ کے ایجنڈ کا بھی مسئلہ بنے گا آپ نے کم سے کم ایک ہزار یورو ایڈوانس دیا ہوتا ہے جس کے لیے بعد میں ایشوز بنتے ہیں تو یہ جو حال ہے آج کل کی جو اپڈیٹ ہے جن کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے وہ چڑھائی پہ نہیں جا سکتے ہیں قائل لیے اگر کوئی آپ کو ایجنڈ کہتا بھی ہے تو نہ جائیں اگر آپ جائیں گے تو آپ کے وہ بھی پیسز آئیں ہوں گے پلس آپ کے ٹکٹ بھی زائیں ہوگی پلس آپ دوبارہ نہیں جا سکتے ہیں آپ ڈپورٹ ہو کے آئیں گے تو آپ کے لیے زیادہ مسئلہ بنے اگر آپ کا ایک دفعہ ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے تو آپ کوشش کریں یہی بھی رہ کے دوبارہ اپلائی کریں جو بھی آپ کا ایجنڈ اسے بات کرنے کبھی بھی رسک نہ لیں اور اس طریقے سے نہ جائیں بعد میں آپ کے لیے میشہ کے لیے مسئلہ بن جائے گا آپ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی دوبارہ کسی نیٹ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ